مسلمہ کا صاحب بڑا جھوٹا تھا اس کے سامنے بھی کسی نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جواب لے اور یہ بڑا تھا اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کے جتنے تمہارے حمایتی ہیں سارے کٹھے کر لو یعنی ایک بندی کی ٹیوٹی نہیں اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے یہ وہ چیلنج ہے اسی لیے تو سادش کر کے ہمیں قرآن سے دور کیا گیا ہے کہ قرآن اگر یہ پڑھ لیں گے یہ سیکھ لیں گے تو پھر کوئی کافر ان کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا سارے کٹھے ہو جاؤ ان کو سادش کی نگر تم سچے اور آگے کہا فَاِن لَمْ تَفْعَلُوَ اگر نَا لَا سکے وَلَنْ تَفْعَلُوَ اور تم لا سکتے بھی نہیں تم اس کی مثل لا سکتے مسلمہ قذاب کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی اس کو کہا کہ یہ چیلنج ہے قرآن پاک کا تو ماذا اللہ تو اگر نبی ہے تو تو بھی کوئی آیت مقابلے کے دکھا مالکاریاں ومادرہ کا مالکاریاں کڑ کڑانے والی کیا ہے کڑ کڑانے والی تمہیں کیا خبر کڑ وہ کہنے لگا مہینے کے بعد اپنے چیلوں کو کہنے لگا لو میں بھی مقابلہ پرانی مجید کا مازاللہ تیار کرنا ہے انہیں کہا سناو وہ کہنے لگا الفیل مالفیل ومادرہ کا مالفیل ہاتھی کیا ہے ہاتھی تمہیں پون ہو گیا باچہ بندیاں لگا لگا کر سانو سارے نے پتا ہے ہاتھی کیوں نے اس طرح کی بات کر رہا ہے آتی کہ دو کان ہوتے ہیں ایک سنڈ ہوتی ہے چار ٹانگے ہوتی ہیں تو پاگل ہے یہ تو کس طرح کی آیت بنا آکلہ ہے انہیں کہنے لگا میں نے آگے کیا چلنا ہے تم نے پہلی قبول کوئی نہیں کی میرے عزیز قرآن تکلیف کی بات یہ ہے عزیت کی بات یہ ہے کہ قرآن شیف یاد آتا ہے کول والے دن دسمے والے دن چیلم والے دن تو تیرے بیٹے کا بلیمہ تھا پھر تجھے قرآن پہ کیوں نہیں یاد آیا جب تیرے بیٹے کا اور نراض نہ ہو نا چونکہ اب شاہ صاحب بڑے مفقر قسم کی آدمی انہوں نے کامی بڑا شاندہ کی کوئی شخصیت پرستی کا مزاج نہیں بننے دیا پہلے عزیز قرآن پھر محبت اہلِ بہت انہوں نے بڑا میری بات کو سمجھو محفل نات پڑھنا تو ہمارا ایمان ہے پر نات پندرہ اور تلاوت ایک پوری محفل میں اور جو نقیم اب تو خیر آپ نے تو نقیم بھی ایک مولانا صاحب کو بٹھایا ہے سمجھدار آدمی کو برنا ہمارے ہیں پتہ کیا حال ہے ہمارا نقیم اب اعلان نہیں کرتا وہ فتوہ دیتا ہے انہوں نے میں فلانے نے مومن نہیں منتا فلانے نے مننا اور صاحب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سارا قرآن نبی پاک کی نات ہے جی اور پڑھ برا ہوتا ہے دوڑے وہ بھئی اگر سارا قرآن حضور کی نات ہے تو سنا چاہ رہا یاد تو بھی کر کے آنا یاد اور میں اپیل کرتا ہوں خدا رہا یہ میری درد کے ساتھ اپیل ہے اگر تم رٹا لگا کے شیر یاد کر لیتے ہو گردانے یاد کر لیتے ہو تو بیٹھو کسی کاری کے پاس اللہ توفیق دے گا یہ تو ہے بھی آسان انشاءاللہ تمہیں آجاد بھی یاد ہوئی جائیں اس پر توجہ کرو قرآن کے کاری بھی ہیں عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں مفسر بھی ہیں اب ان لوگوں کی ضرورت ہے جو قرآن سے پیار کریں ان کے دلوں میں نہ اٹھا لو میری میری قوم کے وہ لوگ جو تین گھنٹے پاسپورٹ کے دفتر کھڑے رہ لیتے جو چار گھنٹے شناکتی کارٹ کے آفیس کھڑے رہ لیتے جو امیگریشن کے لیے چھے چھے گھنٹے لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں میں نے امبیسیوں کے آگے رات کو دو بجے جا کے سوتے ہیں سویرے نو بجے امبیسی کھلے گی یہ سارا وقت کھڑے رہ لیتے ہو اور ترابیوں کی دفعہ تم کہتے ہو کہ صاحب ذرا تھوڑا تھوڑا نہیں پڑھ لیتے ذرا حلقہ کھلی تم پڑھ لیتے